افغانستان ہمارے پہ کیوں نہیں بین لگائے گا انڈیا پہ کیوں بین نہیں لگا رہا ہے ہم جو ہیں امریکہ کے ساتھ جو مل کے افغانستان پہ حملے کر رہے ہیں افغانستان کو تباہ کر رہے ہیں نا انڈیا تو سیف ان ساؤنڈ ہے وہ جنگوں میں نہیں ہمارا تو سارا جنگوں میں ہی خرچ ہو رہا ہے پیسہ انہوں نے دبائی کے اندر کرسیاں اٹھا کے ماری پاکستانیوں کو یہ تو شروع سے نمک حرام ہے میں تو ان کو کہتا ہی نمک حرام ہوں اور انڈیا ان کو ایڈ دیتا ہے جس کی ویاسے وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں ان کو اٹھا کے بار پھینکے ان کے ملک میں واپس انڈیا کا اور امریکہ کا ہر طرح سے حرب ہے کہ اس مسلمان قوم کو ہم کسی نہ کسی طرح سے ملیہ میٹ کر دیں what's up guys once again تو آج ہم جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ ہے ڈیلی سویک یوٹیوب چینل کی جس میں پاکستان کے لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ افغانستان نے پاکستان کی کرنسی کو بین کر دیا ہے چاہے وہ انتراشتی اس طرح پہ ہو چاہے افغانستان میں ہو ہر طرح سے پاکستان کی کرنسی کو بین کر دیا ہے تو پاکستان کے لوگوں سے ہی جان لیتے ہیں کہ افغانستان پاکستان سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کر رہا ہے تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو بڑے انٹریسٹنگ ہے تو ویڈیو پہ بنے رہے ہیں کی خدمت کر رہی ہیں بہت زیادہ میں بیسکلی میرا آج آپ سے بات کرنے کا پروپس یہ ہے کہ میں بات کرنے جا رہا ہوں افغانستان کے اوپر افغانستان نے ریسنلی نیوز آئی ہے کہ افغانستان نے پاکستان کی کرنسی پر بین لگا دی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں افغانستان کے اوپر کیا وجوہ ہے یہ تو ایک common sense والا سوال ہے افغانستان ہمارے پر کیوں نہیں بین لگائے گا انڈیا پر کیوں بین نہیں لگا رہا کیوں کہ ہم جو ہیں امریکہ کے ساتھ جو مل کے افغانستان پر حملے کر رہے ہیں انہیں شہید کر رہے ہیں اپنے مسلمان انڈیا جو ہے امریکہ کی وار نہیں لڑا ہم امریکہ کی وار لڑے ہیں اپنوں کو بھی شہید کروا رہے ہیں اور افغانیوں کو بھی شہید کرا رہے ہیں تو اس لیے they are moving towards انڈیا انڈیا کسی غیر کی وار میں نہیں ہے انڈیا کسی وہ امریکہ کے ساتھ یا چائنہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں حملہ نہیں کروارا بس مین ڈیزن یہ ہے صحیح بات ہے تو کیا افغانستان کو پاکستان کے ساتھ لائل ہونے ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں اگر سو اقتلافات ہونے کے بعد بھی ہم کھیل کے مدان دیکھ لیں کھیل کے مدان میں بھی ہمیں زدبازی نظر آتی ہے لڑائی نظر آتی ہے ایزا نظر آتا ہے کہ دشمنی نظر آتی ہے لیکن افغانستان اس کمپیٹو پاکستان انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ لائل ہے انڈیا کو اپنا برادر کہتا ہے بھائی کہتا ہے لیکن ایک بات اور بھی ہے مشکل وقت میں ہم بھی کوشش کرتے ہیں ساتھ دینے کی چاہے وہ افغانستان کے پر زلزلے آئے چاہے وہ جنگ کی صورت ہو یا کسی بھی صورت ہو پاکستان کھڑا تو ہوتا ہے ساتھ لیکن زیادہ help انڈیا کرتا ہے اس بارے میں کیسے define کریں گی کیا یہی وجہات ہے کہ افغانی انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں حرموں کے پر دیکھیں وہ ایک retaliation ہے وہ retaliation یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے اڈے نہیں دیئے ہوئے افغانستان لڑنے کے لئے انڈیا نے دیئے ہوئے مجھے ہاں یا نا میں جواب نہیں دیئے اڈے کس نے دیئے ہیں ہم نے دیئے ہم کیا کر رہے ہیں ان اڈے کو دیکھیں افغانستان کو تباہ کر رہے ہیں اگر سمپل سنس میں یہ کہنا ہم افغانستان کو تباہ کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے ساری ریزن یہی ہے وہ retaliate کر رہے ہیں حالانکہ وہ مسلمان ہیں لیکن یہ جب سے آیا ہے باجوا اور یہ دوسرے لوگ آئے ہیں آپ کو کیا پتا وہاں سردوں پر کیا چل رہے ہیں وہ ہمارے بھی خوب شہید ہو رہے ہیں ان کے بھی شہید ہو رہے ہیں تو غیروں کی وہ جو بیگانی وار ہے نا وہ انڈیا نہیں لڑا وہ ہم لڑا رہے ہیں انڈیا کے انڈیا تو سیف ان ساؤنڈ ہے ہمارا تو سارا جنگوں میں ہی خرچ ہو رہا ہے پیسہ جو آتا ہے ڈیفینس میں ہوتا ہے سارے موٹے موٹے جنرل کھا جاتے ہیں پیسے سر میڈم ایک اور کوشن میرا کہ پاکستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر حملے میں ہمارے رینجرز اس کے بعد ہمارے جو ان سے افواج ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں قتل ہونے کے پیچھے جب ریسیٹس کی گئی تو افغانی نکل رہے ہیں اس میں جب افغانستان پاکستان کے اس ساتھ اس طرح کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ حالات اور بگڑ سکتے ہیں ہاں تو وہ تو دشمنی چل رہے ہیں ہم نے ایک دیکھیں نا یہ ہماری poor thinking poor ہماری foreign policy foreign policy is very poor انڈیا کی foreign policy بہت اچھی ہماری foreign policy خراب ہے تب ہی تو وہ انڈیا کو prefer کریں اگر دیکھیں نا ہونا چاہیے تو وہ تو مسلمان ہیں ہمیں prefer کرنا چاہیے وہ انڈیا کو کیوں prefer کریں ہماری foreign policy صحیح نہیں ہے بات یہ ہے انڈیا کی اتنے strong ہونے کے پیچھے کیا وجہ آتا ہے ورل وائل میں respect کی جاتی ہے جب انڈیا کا جو جے شنکر ہے ان کا فورن مینسٹر کسی کنٹری میں جاتا ہے تو پہلے جانے سے پہلے استقبال کے لیے امریکہ گیا پینٹا گون ریسنڈی جے جے شنکر ہے وداوڑ کسی پرمیشن کے پینٹا گون میں انڈیا کی انٹری اس کا آج جواب ہے وہ جو امریکہ کا خبار ہے کیا نام ہے اس کا اس میں بہت مشہور ہے نیورک ٹائمز میں آیا ہے پاکستانی کورٹ سا بچیز آف در ریچز بچیز آف در ریچز بچیز آف در ریچز امیروں کے ہیں وہ لوگ نوکر تو یہ جہاں کی بدنامی اس دنی اس گلکی ہے ہماری کہ ہماری ایک گرمنٹ آرہی ہے ایک گرمنٹ جا رہی ہے انسٹیبلیٹی اتنی ہے وہ جو ہیں چور سیدھے جیلوں سے اڑکے پرائم منسٹر بن رہے ہیں کورپٹ مافیا جا کے انڈیا میں بتا دو کسی کی فیملی ہے بوری افغانستان میں بتا دو کوئی فیملی ہے چاچے مامے تائے بطیجے سارے کون ہی ہیں وہ ایک راجیف گاندی آیا تھا وہ دکھو وہ بھی ختم ہوں گے سارا سب کی فیملی یہاں جو ہے نا ہماری جو ایکچلی ہماری جو مشہوری بہت ہوئی ہوئی ہے بدنامی بہت ہوئی ہوئی ہے تو بدنام کنٹریوں کے ساتھ کوئی بھی اچھے تعلقات نہیں رکھنا ہے اسمان بولٹ صاحب موجود ہے ان کی طرف چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم الحمدللہ آپ سنائیں میں بھی ٹھیک نام آپ کا اسمان بولٹ آپ جانتے ہیں یہ میری دوسری لائن ہوتی ہے نام آپ کا تو میں دوبارہ سے بھول گیا اس کو میں کٹ کر دوں گا تو بیسکلی میرا آپ سے کوشن یہ ہے کہ تالیبان افغانستان کی میں بات کرنے جا رہا ہوں افغانستان نے پاکستان کی کرنسی پر بین لگا دیا ہے آپ پاکستان کی کرنسی کو ان اوٹ نہیں کر سکتے تو کیا بجوہات ہے افغانستان کا پاکستان کے ساتھ اس قسم کے بغس رکھنے کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیسے دیفائن کرو گا یہ انہوں نے بہت لیٹ کی ہے وہ تو پہلے بہت پہلے کرنا چاہتے تھے لیکن آپ میچس سے حساب لگا لیں اگر آپ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں تو کرکٹ میچ میں دیکھیں کہ انڈیا جب ہارتا ہے تو اتنا پروٹیسٹ نہیں کرتا جتنا افغانستان پاکستان سے ہار کے کرتا ہے اور اس دفعہ تو انہوں نے دوبائی کے اندر کرسیاں اٹھا کے ماری پاکستانیوں کو جو پاکستانی فینس تھے پیچھے چلے جائیں تھوڑے سے تو پاکستان جو ایڈ کے لیے ٹرک پھیجتا تھا افغانستان جس میں انہاج جاتا تھا جب وہ واپس آتے تھے پاکستان مردہ بار لکھا ہوتا تھا تو یہ تو شروع سے نمک حرام ہے میں تو ان کو کہتا ہی نمک حرام ہوں اور میں بہت خوش ہوتا ہوں جب یہ افغانستان کو راتے ہیں پاکستان کئی دفعہ جان کے افغانستان سے آ رہا کہ اس کا سکور جو ہے جو دنیا کے اندر ان کا مرال ہے تھوڑا بلند ہو لیکن انہوں نے جب بھی ہارے ہیں انہوں نے روندی ڈالی ہے وہاں پہ گھٹیاں ارکتیں کی ہیں اور تماشاہی جو دونوں اپنی اپنی ٹیم کو وہاں پہ ریز پرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کی ہے بتمیزی کی ہے تو یہ شروع سے ہی ایسی ہے کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر آگے پیچھے کوئی بھی مواز ہو پاکستان کوشش کرتا پاکستان کے اگر ان کے بعد ایڈ مطلب کہ زلزلے آجائیں یا سلاب آجائیں یا ان کو بھوک مری چل رہی تھی ابھی ان کے پولٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے تو ان سب حالات کے اندر بھی پاکستان ان کی ہر قسم کی حل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو وہ پریفر انڈیا کو کرتے ہیں ہر معاملات کے اندر انڈیا فرس پر رکھتے ہیں پاکستان کو سیکنڈ لاس پر کہیں آپشن ملے تو رکھ لیتے ہیں نہیں تو وہ بھی نہیں رکھتے لیکن پاکستان ان کو فرس پریورٹی پر رکھتا ہے پاکستان کو تنی پریورٹی دینے کی وجہ سے ہماری پریورٹی ختم ہو چکی انڈیا ان کو ایڈ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں یہ نہیں کہ ساری برے ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں تالبان میں بہت اچھے تالبان بھی ہیں لیکن یہ بہت سارے گھٹیا لوگ جو ہیں یہ پورے ملک کو بدنام کرتے ہیں اور ابھی اگر یہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے بین کیا گیا ہے تو پھر تو گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے پھر تو یہ سارے ہی جو ہیں نمک حرام ہو گئے ہیں اور پاکستان میں بہت سارے افغانی ہیں جو پاکستان کا پاسپورٹ بنا گئے یہاں رہ رہے ہیں تو میں تو گورنمنٹ سے یہی پیل کروں گا کہ ان کو اٹھا کے بار پھینکے ان کے ملک میں واپس ابھی ریسنڈی جو افغانستان کا جو افیشلی ایک ہے یا جو کہ ان کے آرمی کو ڈیل کرتا ہے اس نے سپیشلی اعلان کیا تھا کہ اس نے کہا کہ پاکستان کسی کچھ فہمی منا رہے ہم جب چاہے پاکستانیوں کو پاکستان پر سٹرائک کر سکتے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہر سال کے اندر تقریباً تین سو ساڑھے تین سو حملے ہوتے ہیں جس میں تقریباً ہمارے کوئی افواج کے افواج مرتی ہیں جس میں ہمارے جو ان سے رینجر ہیں وہ شہید ہوتے ہیں تو ان سب کا ذمہ دار ہمیں پتا بھی افغانی کرواتے ہیں لیکن ہم ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے اس کا حل میں بتا جاتا ہوں جتنے افغانی یہاں پر پاکستانی پاسپورٹ بنا کے رہ رہے ہیں ان کو جا کے بارٹر کے پہلی لائن کے اوپر کھڑا کر دیں وہاں پر ان کو ریائش دے دیں پھر دیکھتے ہیں کس طرح ٹیک کرتے ہیں اپنی افغانیوں کے اوپر تو یہ تو کرنا پڑے گا اور ان کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجنا پڑے گا اگر نہیں بھیجتے تو یہ جنگ تو لگنی لگنی ہے جیسے پہلے ہوا آپ کو یاد ہوگا سواد کے اندر جو کچھ ہوا تو یہ دوبارہ اسی طرف جا رہے ہیں اگر یہ کر رہے ہیں اور ابھی بھی ان کو اگر آپ شہ دیں گے تو وہ اسی طرف لے کے جائیں گے ملک نہیں ہے میری یہ جہاں تک جاتی رائے ہے کہ وہ زد بازی پہ نہیں اترے وہ اس حکومت سے نالا ہے ہاں اس کی جگہ اگر عمران خان صاحب ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی اتنی پابندی لگاتے کہ جی پایا ماں آپ کرنسی نہیں لے جا سکتے ہر پورے دنیا میں چلے جائیں ہر آدمی ڈر رہا ہے اس وقت جو حکومت چل لے گی کہ یہ ان کا کوئی دیو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر لیں ہمارے ساتھ آئی ایم ایف بھی دیکھیں کتنی سختیوں کے ساتھ ان کو کرزہ دے رہا ہے عمران کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب جب وہ تھے اتنی سختیوں نہیں تھی کسی کو کوئی بتا دے کہ جی آئی ایم ایف یہ ہے کہہ رہا ہے آئی ایم ایف ایم ایم کچھ نہیں کہا اس نے آئی ایم ایف نے تو آپ کو کرز دیا ہے آپ نے اس کو عرہ کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھا رہے ہیں نہا رہے ہیں دھو رہے ہیں پی رہے ہیں وہ آپ کی سردرد ہے آئی ایم ایف نام بدنام کرتے ہیں اور کرزہ خود لے لیتے ہیں اس بات کو میں اگری کر رہا ہوں کہ لیکن اگر دیکھا جائے تو افغانستان جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ کلوز انڈیا کے جائرہا ہے انڈیا کے ساتھ ہر قسم کی ٹریڈ کر رہا ہے انڈیا کو اپنا بھائیز کہتا ہے کہ پاکستان کو کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا پاکستان کے ساتھ افغانیوں کی زد بازی کی کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کھیل کے میدان دیکھ لیں ادھر زد بازی آپ کوئی فورن کنٹری دیکھ لیں وہاں پر افغانی کوشش کرتے حد تن کی ان کی کوشش ہوتی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچا جائے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا کہ افغانی زد بازی پہ کیوں در آئے ہیں یہ ہمارے مسلمانوں میں کمی ہے ہمارے مسلمانوں میں کمی ہے اگر وہ ان کے ساتھ مل کے چلے نا وال تو چلتے خیر لیکن یہ انڈیا کا اور امریکہ کا ہر طرح سے حرب ہے کہ اس مسلمان قوم کو نا ہم کسی نہ کسی طرقے سے ملیہ میٹ کر دے ملیہ میٹ میں نہیں سمجھتا کہ نہ امریکہ کی ساجش کر رہا نہ انڈیا ساجش کر رہا ہم خود اپنے اپنے ہر چیز کا ذمہ دار جب تک ہم دوسروں کے الزام دیتے رہیں گے امریکہ ہمیں ساجش کر رہا انڈیا ہمیں پر ساجش کر رہا تو آپ کو لگتا کہ جس طرح سے ہم ڈاؤن فال پہ جا رہے ہیں ایکنومیکل کرائیس پولٹیکل کرائیس ڈالر آسمان پہ جا رہا مہنگائی اتنی ہو چکے ملک کے اندر کو کوئی کچھ نہیں نظر آ رہا آگے ہمارا صرف مہنگائی کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم پاکستانی خود پر لزام دینے کی وجہ کہتے ہیں کہ ہماری کمرانوں نے کر دیا ہم نے یہ کر دیا ہم اپنے لیے کتنا کوشش کر رہے ہیں ہم کتنا ملک کی ترقی کے لیے کردار دا کر رہے ہیں کتنے ڈالر ہم نے بنا کر ملک کو ٹیکس دیا ہے کہ دیا ہم نے کوئی ٹیکس میں تو خیر پرائیویٹ جوب کرتا ہوں میری تری سیلیل نہیں جتنے میں مجھے کہ میرے اوپر ٹیکس لاغو ہم نے کیا کیا ملک کے لیے آپ خود بتائیں کہ آپ نے کوئی کچھ کیا ملک کے لیے ہم نے جو جتنی ہماری عصیت ہے ہم اس طرف سے کرتے ہیں سی تیسی بات ہے ہم یہ گئی ہم نے کھوڑ پر دے دی ہیں یہ نہیں ہمارے تیترین وہ ایک وسائل ہی نہیں ہے اب دیکھیں نا حکومت ہمارے پر کیا ظلم کر رہی ہے کہ جس کی تلقہ بیس دار پچیس دار ہے اس کا اٹھائیٹس دار بل آ رہا ہے کہاں سے لا کے دے وہ وہ کہاں سے لا کے دے اس کو گھر کو میں کھانے کا نہیں ہے اس کے بچارے کے پہننے کا نہیں ہے اس پہ آپ اتنا بل لاغو کر دیں گے وہ کہاں سے دے گی وہ آپ کو بدوائیں دے گی گالیں دے گی اور کیا کرے گی بتائیں مجھے اس بات کو صحیح بات ہے تو آپ کو یہ جو لگ رہا ملک ادھر آج تھوڑا میرے نزدیک آ کے سامنے دیکھیں ملک جو ڈاؤن فول میں جا رہا ہے اس کا ذمہ دار آپ سم سمجھتے کہ سارا کا سارا حکمران انڈیا اور وہ یہ جو سا امریکہ کروا رہا ہے یہ امریکہ کی چال ہے ساری جو حکومت کے کتنا کریسیز آیا ہمارے ہیں یہ چار ماں سے ایک دم اچانک دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ڈالر کا ریٹ کیا تھا اب ڈالر دو سو سے اوپر کا ہے پہلے ڈالر ایک سو ستر پچھتر کی رینج میں تھا اب دو سو کچھ پینتیس چالیس روپے کی رینج میں چلا گیا کیا لگتا ہے کہ کون سی کنٹری زیادہ سٹرونگ ہے پاکستان یا پھر انڈیا ایکنومی کی طور پر بات کروں گے ایکنومی لحاظ سے ایکنومی کے لحاظ ہے وہ انڈیا پاورفل ہے تو پاکستان کیوں نہیں پاورفل ہو رہا پا رہا پاکستان میں جو سیاست آنے ہیں ان کی نیت خراب ہے یہ اس کو ہونے نہیں دیتے یہ کہتے ہیں ہمارا پیڑ بر جائے اور جو تو گائز پاکستان افغانستان سے ڈرنے لگا ہے کیونکہ پاکستان کو بھی پتا ہے کہ افغانستان کی شڑیا کا نام ہے اکیس سال امریکہ نے افغانستان سے جنگ لڑی امریکہ کی کتنی ٹیکنالوجی آگے ہے ان کے اتیار کتنے بہتر ہیں پھر بھی امریکہ افغانستان سے نہیں جیت پائے اکیس سال میں امریکہ نے بھی گھٹنے ٹیک دیا افغانستان کے آگے اور افغانستان اتنی جی university کیوں کرتا ہے پاکستانیاں سے اس کا مین سیدھی بجائی یہی lançات کرے ہیں کہ کہ جتنی بھی افغانستانیوں پر جلم ہوئے ہیں امریکہ نے جتنم بھی جلم کی حقی ہے یہ بچائی مسین گن کے جریے ہو چاہے مسائل جریے ہو چاہے ان کے گھر برواد کریے ہو چائے کتنی بوم گرائے ہیں امریکہ میں پاکستان کا ہاتھ ہے کچھ روپیوں کہ چلتے جی پاکستانی امریکہ کے ہاتھ بگ گئے اور انہوں نے اپنی جمین اپنے جو بورڈر تھے سبھی استعمال کرنے لیے یہیں سے امریکی پہنچ جاتی تھی یہیں سے امریکی ٹینک جاتے تھے یہیں سے ان کی مسائلیں جاتی تھی پاکستان کے بورڈر سے